ویسی ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پیڈس لائک کہہ دیا کریں تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں مووی کا مین کریکٹر فرینک اپنے لائف کی دو بیسٹ مومنٹس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ایک وہ ٹائنگ جب اس کی شادی ہوئی تھی اور دوسرا وہ جب اس نے ایک پولیس آفیسر کی ہیلپ کی تھی ایک چور کو پکڑنے میں فرینک نے اپنے پوری لائف میں بہت سارے ٹورچرز ریگنگ اور ریجیکشن جیسے مومنٹس کو بھی کافی بیئر کیا ہے اسی لیے وہ اپنے دونوں بیسٹ مومنٹس کی ڈرائنگ بناتا ہے اور انہیں اپنے روم کی وال پر لگا دیتا ہے وہ روز صبح ان ڈرائنگز کو دیکھتا تھا کیونکہ انہیں دیکھ کر فرینک کو اپنی لائف میں آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کا موٹیویشن ملتا ہے اب فرینک کی شادی کو کچھ منس ہو گئے تھے لیکن فرینک نوٹس کرتا ہے کہ اس کی وائف اب اسے دور جا رہی ہے کیونکہ اس کی وائف اب ایک ڈرگ ایڈکٹ بنتی جا رہی ہے تب فرینک اپنی وائف کو ڈرگ سے بچانے کے لیے اس کے فرینڈز کو مارنا چاہتا ہے لیکن فرینک کے پاس اتنی حمد نہیں ہوتی اسی لیے وہ اپنی وائف کو اس حالت میں صرف دیکھ سکتا تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا پھر ایک دن فرینک اپنے لیے بریک فاسٹ بنا رہا ہوتا ہے تبھی جیک نام کا ڈرگ ڈیلر اس کی گھر آتا ہے اور اسے اس کی وائف کی بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس ٹائم فرینک کی وائف گھر پر نہیں تھی تبھی وہ ڈرگ ڈیلر یعنی جیک فرینک کے ساتھ بریک فاسٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی وائف کو بتا دینا کہ میں اسے ملنے آیا تھا تبھی یہ سن کر فرینک سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گھر بڑھ ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا اور پھر کچھ دنوں بعد اس کی وائف اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے فرینک کافی دکھی ہو جاتا ہے تب فرینک اپنی وائف کو دوڑنے کے لیے جیک کے کلپ جاتا ہے اور وہ جیک سے اپنی وائف کی بارے میں پوچھتا ہے تب جیک اسے بتاتا ہے کہ تمہاری وائف تمہاری ساتھ رہنا نہیں چاہتی تب یہ سن کر فرینک سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وائف اسے چھوڑ کر جیک کی طرف ہو گئی ہے تو اسی لیے فرینک کافی دکھی ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا تب فرینک کا دوست اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی وائف کو بھولنا ہوگا اور اپنی لائف کا ایک نیو سٹارٹ لینا ہوگا لیکن فرینک اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا اسی لیے وہ اسے واپس سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی لیے وہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور اپنی وائف کے کڈ نیپ ہونے کے ریپورٹ لکھواتا ہے لیکن پولیس آفیسر کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ فرینک کے پاس کڈ نیپنگ کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اور اس کی وائف تو وہ اپنی مرضی سے ہی جیک کے ساتھ گئی تھی تو اسی لیے فرینک ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہوئے اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگتا ہے اور تب ہی وہ ایک ہالی اوینجرز ٹی وی شو دیکھتا ہے جس میں ایک سوپر ہیرو لوگوں کو برائی کے سامنے جھکنے کی بجائے اسے فائٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے تب ہی دیکھ کر فرینک کو بھی موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اپنی وائف کو جیک سے واپس لانے کے لیے چلا جاتا ہے تب فرینک اپنی وائف کو واپس لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وائف اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے لیکن سٹیل فرینک اسے منانے کی کافی کوشش کرتا ہے جس پر جیک کے لوگ اسے کافی مارتے ہیں اس کے بعد فرینک اپنے گھر آ کر بستر پر لیٹ جاتا ہے اور تب ہی اسے اپنے گھر کے باہر ہولی اوینجرز والا وہی سوپر ہیرو دکھائی دیتا ہے اور جب فرینک اسے دیکھنے جاتا ہے تو وہ سوپر ہیرو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد فرینک اپنے گھر میں ایک وائٹ روشنی کو دیکھتا ہے اس کے بعد چاروں طرف سے اسے وہ سارے ٹینٹیکلز پکڑ لیتے ہیں لیکن فرینک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر تب ہی ایک ٹینٹیکل اس کے سر کو کار دیتا ہے اور اس کے برین کو اوپن کر دیتا ہے اس کے بعد چمکتی ہوئی روشنی سے ایک بڑی سی انگلی آتی ہے اور وہ فرینک کی دیماغ کو ٹچ کرتی ہے ایسا ہوتے ہی فرینک خود کو ایک سفید روشنی والی جگہ پر پاتا ہے جہاں اس کے سامنے ہولی اوینجرز والا وہی سپر ہیرو تھا وہ فرینک کو بتاتا ہے کہ تمہارے دیماغ کو گارڈ کی فنگر نے ٹچ کیا تھا کیونکہ گارڈ کے پاس تمہارے لیے ایک پلین ہے جس کے لیے ہی تو انہوں نے تمہیں چنا ہے اور تب ہی فرینک وہاں پر سپر ہیرو والا ماسک دیکھتا ہے پھر نیکس انہیں فرینک خود کو اپنے بیٹ پر پاتا ہے جہاں پر وہ بالکل نارمل تھا لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ گارڈ نے اسے چیوز کیا ہے سپر ہیرو بننے کے لیے تو اسی لیے اب وہ ایک کومک بک سٹور پر جاتا ہے جہاں سے وہ ہولی اوینجرز والی بک پرچیز کرتا ہے تب اس بک سٹور کی آنر لی بی بک کے فرسٹ پیج کو ریڈ کرتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ سپر ہیرو بننے کے لیے کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ برائی کے خلاف فائٹ کرنے کی حمد ہونی چاہیے تب اس بات کو فرینک سمجھ جاتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا گھر جاتا ہے اور اپنے لیے سپر ہیرو والا کوسٹیوم ڈیزائن کرتا ہے یہاں پر فرینک ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ وہ برائی کے خلاف لڑے گا اور کرائمز کو روکے گا اس کے بعد فرینک ایک ایسی لوکیشن پر جاتا ہے جہاں پر ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں اور تب ایک ڈرگ ڈیلر دو لڑکوں کو ڈرگ سیل کرنے والا ہوتا ہے تبھی فرینک وہاں پر آ کر اس ڈرگ ڈیلر کو مارنے لگتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اس کے دو لوگ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فرینک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے اسی کومک بک سٹور پر جاتا ہے کیونکہ باقے سپر ہیروز کی طرح وہ بھی اپنا ایک ہتھیار رکھنا چاہتا ہے اور جب لیبی اس بارے میں فرینک سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہی ایک سپر ہیرو بنا رہا ہوں اور اسی کے لیے مجھے ایک ہتھیار چاہیے اور تب فائنلی فرینک پائپ رینچ کو اپنا ہتھیار سلیکٹ کرتا ہے اور وہ شہر میں موجود کرنے والے جسے ڈرگ ڈیلرز اور چوروں کو مارنے لگتا ہے اس کے بعد وہ پبلک میں اناؤنس بھی کرتا ہے کہ جو کوئی بھی ایسے برے کام کرے گا میں انہیں ایسے ہی سبق سکھاتا رہوں گا نیکس سین میں فرینک جیک کے کلپ کے باہر ہوتا ہے جہاں وہ اپنی وائف کو جیک کے فرینک کے ساتھ دیکھتا ہے جو کہ اس کی وائف کو ڈرگ دے کر کہیں پر لے جا رہا تھا تب فرینک اس کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو ایک فارم ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اب ٹی وی نیوز پر بھی سوپر ہیرو یعنی فرینک کی باتیں ہونے لگی تھی لیکن اب کیونکہ کسی کو بھی اس کا اصلی مقصد پتا نہیں تھا اسی لیے سبھی لوگ اسی سائی کو کہنے لگتے ہیں نیکسٹی فرینک سینیما ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی اس لائن میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تب یہ دیکھ کر فرینک اسے منع کرتا ہے جس پر وہ آدمی فرینک کو ابیوز کرتا ہے اسے برا بھلا کہنے لگتا ہے اور اس بات کی وجہ سے فرینک چڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سوپر ہیرو والا کاؤسٹیوم پہن کر واپس آتا ہے جہاں پر فرینک اسی آدمی اور ایک لیڈی کو پائپ رینچ سے مار کر انجیٹ کر دیتا ہے اور ایسا کرنے کی بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر نیکسٹی فرینک جب اپنے کام پر ہوتا ہے تب وہاں پر لیبی آتی ہے جس کے ہاتھ میک نیوز پیپر تھا اور اس پر سوپر ہیرو کے بارے میں نیوز لکھی ہوئی تھی کیونکہ لیبی کو لگ رہا تھا کہ وہ سوپر ہیرو فرینک ہی ہے لیکن فرینک جھوٹ بول دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے صاف کی میں نہیں ہوں تب یہ سن کر لیبی کہتی ہے کہ چاہے وہ جو بھی ہے لیکن بہت اچھا کر رہا ہے اس کے بعد فرینک اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ کنفیوز تھا اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں اسی لیے وہ گوڈ سے پریے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے اپنے سوپر ہیرو والے کریکٹر کو زندہ رکھنا چاہیے تو مجھے کوئی کلو دیجئے لیکن فرینک کو گوڈ کی طرف سے کوئی بھی کلو نہیں ملتا اسی لیے وہ اپنے سوپر ہیرو والے کاسٹیوم کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ گوڈ ایسا نہیں چاہتے کہ وہ سوپر ہیرو بنے اس کے بعد وہ پھر سے ہولی اوینجرز دیکھنے لگتا ہے جس میں سوپر ہیرو کہتا ہے کہ اگر گوڈ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس انسان کو کبھی بھی وہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے تب ہی سن کر فرینک اپنی کاسٹیوم کو ڈسٹ بین سے نکالتا ہے اور اسے پہن کر جیک کے فارم ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ جیک اور اس کے ساتھی اس کی وائف کو ڈرگ دے رہے ہیں تب اس ڈرگ کی وجہ سے فرینک کی وائف بے ہوش ہونے لگتی ہے اور یہ سب کچھ فرینک بھی دیکھ رہا تھا تب ہی فرینک کو جیک اور اس کے ساتھی ڈیمن جیسے نظر آنے لگتے ہیں اور تب ہی فرینک سوپر ہیرو کے روح میں ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن جیک کے لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور اپنے گنز نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے فرینک وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے جیک کے لوگ بھی ہوتے ہیں تب فرینک کسی طرح بچتے ہوئے مین گیٹ تک آ جاتا ہے لیکن تب ہی جیک کا فرینڈ اس کے پاؤں پر گولی مار دیتا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح فرینک اپنے گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب پاؤں میں گولی لگنے کی وجہ سے اسے کافی پین ہو رہی تھی لیکن ایسی سیچویشن میں وہ ہوسپٹل بھی نہیں جا سکتا تھا تو اسی لئے وہ لیبی کی پاس جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے آج لیبی نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی ہوتی ہے اسی لئے فرینک خود پر پلاسٹک شیٹ لپیٹ کر اندر جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے سپر ہیرو کے کاؤسٹیوم میں نہ دیکھ سکے اس کے بعد وہ لیبی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں تب لیبی فرینک کو اپنے روم میں لے آتی ہے اور جب فرینک لیبی کو یہ دکھاتا ہے کہ وہی سپر ہیرو ہے تو یہ دیکھ کر لیبی کافی حیران ہو جاتی ہے لیکن جب لیبی کو یہ پتا چلتا ہے کہ فرینک کی پاؤں پر گولی لگی ہوئی ہے تو اسی لئے وہ اپنے سارے فرینک کو وہاں سے بیچ دیتی ہے اور وہ فرینک کی چوٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے دوسری طرف جب پولیس آفیسر سپر ہیرو کی پیچر کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ فرینک کی سپر ہیرو ہے اسی لئے اب وہ فرینک کو ریسٹ کرنے کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے لیکن فرینک تو وہاں پر نہیں تھا اتنے ہی دیر میں جیک کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اس پولیس آفیسر کو فرینک سمجھ کر شوٹ کر دیتے ہیں اور جب جیک کے فرینک کو پتا چلتا ہے کہ یہ فرینک نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھیوں پر غصہ کرتا ہے ادھر فرینک کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی لیبی کے ساتھ ہی تھا یہاں پر لیبی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری سائٹ کیک بننا چاہتی ہوں لیکن فرینک اسے اس بات کے لیے منع کر دیتا ہے تب لیبی کوسٹیوم پہن کر باہر آتی ہے اور وہ فرینک سے کافی ریکویسٹ کرتی ہے تو اسی لیے لازٹ میں فرینک کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کریمنلز کو روکنے کے لیے ایک لوکیشن پر جاتے ہیں لیکن کافی ٹائم بات بھی وہاں پر کوئی بھی کرائم نہیں ہوتا تب یہاں پر لیبی فرینک کو ایک لڑکے کے بارے میں بتاتی ہے جس نے اس کے فرینک کی کار کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا تب اسی لیے یہ دونوں اس لڑکے کے گھر پر جاتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں تب اسی دوران غصے میں آ کر لیبی اس لڑکے کو جان سے مارنے والی ہوتی ہے لیکن فرینک ٹھیک ٹائم پر اسے روک لیتا ہے اور اس بات کے لیے وہ لیبی کو کافی ڈانٹا بھی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ ان کے ہیلپ کرنا چاہتا ہے انہیں صدار نہ چاہتا ہے اس لیے وہ لیبی کو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے راستے میں فرینک ایک گیس ٹیشن پر رکھتا ہے لیکن تب ہی جیک کے دو لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کی نظر فرینک پر پڑ جاتی ہے تب ان کو دیکھ کر فرینک اپنے گاڑے لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں لیکن فرینک کسی طرح ان سے بچتے ہوئے اپنا سوپر ہیرو والا ماسک پہن کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تھوڑی دور جاتے ہی وہ لوگ پھر سے اسے پکڑ لیتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں اس کے بعد جیک کا آدمی فرینک کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لیبی وہاں پر گاڑی لا کر اسے دیوار میں مار دیتی ہے تب اسی دوران فرینک گن اٹھا کر جیک کے دوسرے آدمی کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور جو پہلا آدمی تھا وہ گاڑی اور دیوار کے بیچ ہسا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی اور تب ہی لیبی اسے کہتی ہے کہ جو بھی سوپر ہیرو اور اس کی سائٹ کیک کو پریشان کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا تب یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں اس کے بعد فرینک لیبی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اب کیونکہ اس بار لیبی نے فرینک کی جان بچائی تھی اسی لیے وہ اسے اپنے سائٹ کیک بنانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے یہاں پر لیبی فرینک کو اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے کہتی ہے لیکن فرینک اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیتا ہے کہ میں میریڈ ہوں اور میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں اب کیونکہ فرینک اپنی وائف کو بچانے کے لیے جیک کا سامنا کرنے والا تھا اسی لیے وہ لیبی کو لے کر کچھ ضروری ایکویپمنٹس اور ویپنز خریدنے جاتا ہے جہاں وہ لوگ بہت ساری بومز گنز اور بولٹ پروف جیکٹس خریدتے ہیں اس کے بعد جب وہ دونوں گھر پر ہوتے ہیں تو نیوز پر دکھایا جاتا ہے کہ اب سارے لوگ سوپر ہیرو کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ سبھی لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ سوپر ہیرو صرف انہی لوگوں کو مار رہا ہے جو کرائمز کرتے ہیں سارے سارے لیبی کی بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سوپر ہیرو کی ہیلپ کر رہی ہے تب یہ نیوز دیکھ کر لیبی کافی کوش ہو جاتی ہے اور وہ اس بارے میں فرینک کو بھی بتاتی ہے نیک سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ فرینک سو رہا ہوتا ہے اور تب ہی لیبی اپنا کاؤسٹیوم پہن کر وہاں پر آ جاتی ہے اور اس ٹائم اس کا بیہیوئر کافی عجیب لگ رہا تھا یہاں پر فرینک اس کے ارادے سمجھ چکا تھا یہاں پر لیبی فرینک کے ساتھ عجیب سے بیہیو کرنے لگتی ہے تب اس وجہ سے فرینک کو وامٹ ہونے لگتی ہے اسی لیے جب وہ واش روم میں جاتا ہے تو اسے اپنی وائف کا ویجن آتا ہے تب یہ دیکھنے کے بعد فرینک لیبی کے ساتھ جیک کے فارم آوس میں چلا جاتا ہے اسی ٹائم جیک کا بوس بھی ڈیل کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ وہ دونوں بھی وہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اس کے بعد جیک اپنے بوس کو اندر لے جاتا ہے اور جب جیک کا بوس فرینک کی وائف کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے یہاں پر فرینک کی وائف کو لگ رہا تھا کہ جیک اسے بچا لے گا لیکن وہ تو خود فرینک کی وائف کو اپنے بوس کے ساتھ بیج دیتا ہے اور تب اس کا بوس فرینک کی وائف کے ساتھ مس بھیہیو کرنے لگتا ہے فارم ہاؤس کے باہر پہرہ دینے کے لیے جیک نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر لگایا ہوا تھا جس میں سے ایک آدمی کو لیبی اپنے نوکیلی ویپن سے مار دیتی ہے اس کے بعد دوسری آدمی کو فرینک پیٹرول پر گرا دیتا ہے اور بعد میں اس آدمی کو آگ لگا دیتا ہے اس کے بعد جیک کا ایک آدمی لیبی کو دیکھ لیتا ہے اور تب لیبی اسے پائپ بوم سے بلاسٹ کر دیتی ہے تب اس آواز سے جیک اور اس کے باقی لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں تب باہر آتے ہی وہ لوگ فرینک اور لیبی کو شوٹ کر دیتے ہیں فرینک کو اس کے چسٹ پر گولی لگی تھی اسی لیے وہ بولٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچ جاتا ہے لیکن لیبی کو اس کے سر پر گولی لگی تھی اسی لیے اس کی فوراں موت ہو جاتی ہے تب اس بات کی وجہ سے فرینک کو غصہ آ جاتا ہے اسی لیے وہ لوگوں کو بوم سے بلاسٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر جیک کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ سوپر ہیرو یہاں پر آ گیا ہے تب یہ دیکھ کر جیک کا بوس کافی گھبرا جاتا ہے اور اپنے پیسے لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب جیک اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اس کے بعد جیک اسے اور اس کی آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ جیک خود اس کا پیسہ لینا چاہتا تھا اور تب جیک اس کی پیسے لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی فرینک وہاں پر آ کر جیک کے ایک آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ جیک کی فرینڈ سے لڑنے لگتا ہے لیکن یہاں پر جیک کا فرینڈ اس پر بھاری پڑ رہا تھا لیکن تب ہی فرینک کے ہاتھ میں ایک روڈ لگ جاتا ہے اور وہ اسی سے جیک کی فرینڈ پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے جیک کا فرینڈ نیچے گر جاتا ہے یہاں پر فرینک اس کے سر کو فلور پر کافی مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے جانے کیلئے کہتا ہے فرینک جیسے اپنی وائف کو وہاں سے لجانے لگتا ہے تو جیک اسے شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وائف تم سے نہیں بلکہ مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن بولٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے فرینک کو کچھ نہیں ہوتا اور اب وہ جیک کو شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جیک کو کافی غصہ آجاتا ہے اور وہ فرینک کو سائیکو کلر کہتا ہے جس پر فرینک اسے چلاتے ہوئی کہتا ہے کہ تم لوگ ڈرگ ڈیلنگ کرنا کرنا اور ہم جیسے لوگوں کا فائدہ ا بند کر دو اس کی بعد میں بھی تم لوگوں کو مارنا بند کر دوں گا تب جیک اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے مارنے سے یہ دنیا بدل جائے گی جس پر فرینک کہتا ہے کہ میں ٹرائی کروں گا اس کی بعد وہ جیک کو سٹیپ کر کے مار دیتا ہے تب یہ دیکھ کر فرینک کی وائف ڈر جاتی ہے اس کی بعد فرینک اپنی وائف کو لے کر گھر آ جاتا ہے جہاں پر وہ پھر سے اپنی وائف کے ساتھ رہنے لگتا ہے لیکن فرینک ناوٹس کرتا ہے کہ اس کی وائف ابھی بھی اس کے سات خوش نہیں ہے اور یہاں پر اس کا اندازہ بلکل ٹھیک نکلتا ہے کیونکہ اس کی وائف اسے کچھ ہی دنوں بعد چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن اس کی وائف اب اپنے ڈرگ ایڈکشن سے باہر آ چکی تھی اسی لیے اب وہ اپنے جیسے لوگوں کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اپنے ایکسپیرینس سے اس کی بعد وہ شادی کر لیتی ہے اور اس کے چار بچے ہوتے ہیں اور وہ فرینک کو اپنا انکل کہتے ہیں اب یہاں پر فرینک نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اس کی ایکس وائف کی چاروں بچے اس دنیا کو بدل دیں گے اب فرینک اپنے پیٹ ریبٹ کے ساتھ رہنے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس نے اپنے روم کی پوری وال کو اپنی لائف کی بیس مومنٹس سے بھر دیا تھا جس نے فرینک نے لیبی کے ساتھ گزارے ہوئے بیس مومنٹس کو بھی لگایا ہوا تھا اس کے علاوہ اپنی ایکس وائف کی بچوں کی پیچرز بھی لگائی ہوئی تھی اور لاسٹ میں وہ لیبی کی پیچرز کو دیکھ کر اسے یاد کرنے لگتا ہے اور ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسی ایموشنل سین کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے